ناظرین و عزیز طلبہ اسلام علیکم میں نئے لیکچر کے ساتھ محمد مضمبر لطیف حاضر ہوں آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 23 اور اس پہ آج ہم بات کریں گے تو جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں سٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کے جو بیل آئیکن ہے اس کے اوپر بھی ٹک کریں تاکہ ہر آنے والا نئے لیکچر آپ کے پاس بہت سانی پہنچتا رہے آج لیکچر پہ آتے ہیں لیکچر آج کا ہمارا ہے کولم کس طرح تیار کیا جاتا ہے پہر اگر آپ کو کولم میں کس طرح کیا جاتا ہے ایم ایس ورڈ میں سٹوڈ کرتے ہیں میں نے اگزیمپل ایک پیر آگر آپ ٹائپ کیا ہے وہ اکیڈمی کا نیم ہی ہے جو بار بار میں نے رپیٹ کیا ہوا ہے اب اس کو کولم کی شکل دینا ہے ہم نے تو کس طرح اس کو کولم کی شکل دے سکتے ہیں یا کس طرح اس کو کولم بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو سلٹ کر لینا ہے کنٹرول اے کریں گے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ایم ایس ورڈ جو ایس کے مینیو ہیں تو اس لئے میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا کیونکہ یہ مینیو ہی سب سے مشکل ہوتے ہیں ان کی شارٹ کی بنانا ہی سب سے مشکل ہوتی ہے تو جو اوپن آئیکن ہوتے ہیں وہ تو ہر بندہ کر لیتا ہے لیکن بیسیک اگر اس کو نہیں آئے گا تو اس کو وہ آئیکن بھی سمجھ نہیں آئے گا تو مینیو سمجھنا بہت ضروریس لی میں نے 2003 پرانا ورزن جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے تو لہٰذا اس چیز کی ٹینشن آپ نہ لیں کہ اولڈ ورزن کی استعمال کیا جا رہا ہے تو آپ مینیو پہ فوکس کریں اور انشاءاللہ ایم ایم ایس ورڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد لاثٹ لیکچر میں انشاءاللہ ایک لیکچر پورا جو ہے وہ شاٹ کٹ کی جو ہے ای ڈو زیڈ ہے وہ بتائی جائے گی آٹ والی جو خاص کر کلیوں میں کلیے میں استعمال ہوتی ہے اور جتنے بھی مینیو ہوتے ہیں اس میں آپ اپنی مرضی کی شاٹ کی تیار کر سکتے ہیں اور مینیو کی ہر اپشن کی آپ شاٹ کی تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ لاثٹ لیکچر میں میں بتا دوں گا تو آتے ہیں جی لیکچر پہ کولم کا لیکچر آج کا ہے ہمارا تو ہم کولم پر چلتے ہیں یہ آپ کو فارمیٹ مینیوں میں ہی ملے گا یہ کولم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں اس کی شورٹ کی کلیے والی ہے وہ آپ کو بتا دی دائے گی انشاءاللہ لانکس لیکچر میں پری سیٹ یہ سیٹ بڑھے ہوئے آپ نے کتنے کولم لینے ہے پری لینے ہے ٹول لینے یا لیفٹ کولم کرنا یہ نیچے پری ویو وہ سار ساتھ آ رہے ہیں آپ نے جس طرح کرنا کر سکتے ہیں تو یہ امتری کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ درمیان میں چاہتے ہیں کہ لائن بھی لگ جائے کولم کی تو وہ ادھر سے لائن بیٹوین کر دیں اس طرح اور اگر آپ زیادہ کولم کرنا چاہتے ہیں تو تری سے زیادہ ادھر سے آپ بڑھا بھی سکتے ہیں نمبر کرنا چاہتے ہیں اس طرح اس نے ایک کولم بنا دیا اب ساتھ اس کا ایک لیکچر ہے بریک کا یہ میں نے لاشٹ کچھ لیکچر میں نے دیا تھا جہاں پہ میں نے پیج نمبر کا لیکچر دیا تھا تو وہاں پہ یہ بریک کا میں نے استعمال کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کولم کا لیکچر آگے میں بتاؤں گا تو یہ آج میں بتا رہا ہوں کہ بریک میں بریک کولم میں کیسے استعمال ہوتی ہے فرض کریں ہم نے یہاں پہ کولم بنانا ہے تو یہاں پہ کرسر رکھیں گے اس لائن کے اینڈ پہ اوپر جائیں گے انسرٹ مینیو میں بریک ادھر کولم بریک ہوگا کولم بریک ہم نے اس دن نہیں کیا تھا تو یہ کولم بریک اس کے اوپر ٹک کریں اور اوکے کر دیں یہ ایک کولم بن جائے گا آگے دوسرا کولم بنانا ہم نے وہ جہاں پہ آپ نے دوسرا کولم بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ کرسر رکھیں اور پھر جائیں ادھر انسرٹ مینیو بریک کولم بریک اس کو اوپر ٹک کر کے اوکے کریں گے تو یہ آپ کے کولم بن جائیں گے اس طرح یہ کولم بریک ہوگی اور کولم لگانے کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیا اپنا خیار رکھیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں بھی کریں تاکہ جو بھی آپ کو مسئلہ مسائل آ رہا ہے وہ ہم دوبارہ آپ کو بتا سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جو نیو سٹوڈنٹس ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ